اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں بہتری ہے اور کن معاملات میں انہوں نے اتیاد بڑھنی ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو بڑھنی پتا وہ اپنے نام کے پہلے حروف سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کیپری کون تو نہیں کیا آپ کا برچ جدی تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے حروف غاف خیجیم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی کیپری کون ہے اور آپ کا برچ بھی جدی ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے خودارش ہے چینل کو سسکرائب کرلیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک اس آنے سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی ہنسلہ وضائی ہو سکے کیپری کون والوں کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں پلوٹو ہے لیکن جو ان کا حاکم ستارہ ہے وہ زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے یہ بھی ایک اچھی نظر مکمل کر رہا ہے سیٹن کے ساتھ یہ نظر مکمل ہوگی سورج کی یہ نظر مکمل ہونے کی وجہ سے نو ڈاؤٹ آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتری آئے گی آپ کے گھرے لو معاملات میں بھی بہتری آئے گی آپ کے اس ہر معاملے میں بہتری آئے گی کہ جو آپ کام شروع کرنا چاہتے تھے اور اینڈ پر وہ نتیجہ آپ کے حق میں نہیں آتا تھا مطلب کہ آپ نے ایک کام شروع کیا کام تو شروع ہو گیا بھرپور شروع ہوا لیکن جب کام کا نتیجے کا ٹائم آیا تو نتیجہ وہ بلکل ہی آپ کے امیدوں کے خلاف اس لیے کہ اس ویک کے اندر جو ستاروں کی پوزیشن ہے خاص طور پر سب سے پہلے میں بات یہ بتاؤں گا کہ جو فل مون ہوا ہے وہ آپ کے ذائچے کے تین تھ ہاؤس میں ہوا ہے تین تھ ہاؤس میں فل مون ہونے کی وجہ سے ایک تو آپ کے عزت اور وقار کے معاملات میں بہتری آئے گی ایک آپ کے روزگار کے معاملات میں بھی بہتری آئے گی اس لیے کہ اسٹالوجی کے حساب سے جب بھی فل مون ہوتا ہے جب کمر اور شمس مقابل ہوں اور ایک ہی درجات سے گزر جائیں تو اس وقت فل مون ہوتا ہے یہ ہر منت جب فل مون ہوتا ہے تو آپ کے ذائچے میں ہاؤس چینج ہو کے فل مون ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور کلیر کر دوں کہ فل مون اس ٹائم تو آپ کے تین تھ ہاؤس میں ہوا ہے جو اگلے منت ہوگا یہ آپ کے الیونت ہاؤس میں فل مون ہوگا لیکن یہ پھر ایک سال کے بعد ہی دوبارہ فل مون آپ کے تین تھ ہاؤس میں آئے گا تو میں آپ کو یہ چیز اس لیے ہاں پر کلیر کر رہا ہوں کہ آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے روزگار کے معاملے کے لیے اس لیے کہ فل مون تقریبا پندرہ دن اپنا اثر ضرور رکھتا ہے یہ آپ کے روزگار کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا اور یہ آپ کے فنینشلی حالات میں بھی بہتری لے کے آئے گا اس لیے کہ جو اس ویک کا جو ذائشہ ہے آپ کا وہ تین چار جگہ سے بہت زیادہ آپ کے مالی معاملات میں مضبوطی پکڑا ہے ان معاملات میں آپ کی بہت زیادہ مضبوطی آ رہی ہے صرف آپ کے جو بھی معاملات ہوں وہ بہت زیادہ خموشی کے ساتھ کریں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور معاملات کو ہونے دیں اس لیے کہ آپ لوگوں کو بھی نظر ایک بہت جلدی لگ جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام خفیہ طریقے سے کریں تو وہ کام پورا بھی ہو جاتا ہے آپ کا کام آپ کی اپنی وجہ سے بگڑتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ پلوٹو کئی سال سے آپ کے فسٹ ہاؤس میں ہیں اور اس نے ابھی کئی سال آپ کے فسٹ ہاؤس میں رہنا ہے آپ خود با خود یہ چیز کو نوٹ کر لیں کہ جب آپ کوئی کام خموشی سے کرتے ہیں تو وہ کام اللہ کے فصل و کرم سے پورا بھی ہو جاتا ہے اور آپ کے حکم میں بھی ہوتا ہے کسی کام کا ہونے سے پہلے اگر کوئی شوہر مجھ جائے یا کسی کے پتہ چل جائے تو ایک تو وہ کام ہوتا بھی نہیں اور پھر آپ کو نتیجہ اس کے برعکس آ جاتا ہے میں یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا کہ اگر آپ کی اپنے کہیں رشتہ داروں سے نرازگی چل ہوئی تھی یا دوست یاروں کے ساتھ نرازگی چل ہوئی تھی کہیں بھی ریلیشن میں کوئی خرابی آئی تھی تو یہ ویک بہت زیادہ آپ کے ریلیشن کے معاملات میں بہتر ثابت ہوگا یہ خرابی دور ہوتی بھی آپ کو نظر آئے گی اس کی نشانی یہ ہے کہ پلوٹو اور مرکری کی ایک اچھی نظر بنوئی ہے چاہیے سکسٹی ڈگری کی نظر بنوئی ہے لیکن یہ نظر آپ کو ضرور فائدہ دے کے جائے گی ایک اور بات کا خاص خیال لکھی ہے کہ جس جگہ پر سورج بیٹھا ہے یہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس کو بھی ایک اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے یہ آپ کے سکس ہاؤس کو بھی ایک اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے سکس ہاؤس کو یہ اچھی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے آپ کے کام کاج کے معاملات میں بہتری آئے گی آپ کے روزگار کے معاملات میں بہتری آئے گی آپ کی نوکری کے معاملات میں بہتری آئے گی اور آپ کے نوکر کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی اس لیے کہ یہاں پر سورج اور وینس آپ کے ذائچے کے فورت ہاؤس میں ہے یہ آپ کے لیے بہت سے معاملات میں بہتری لے کے آ رہے ہیں آپ کو ضرور چاہیے کہ ان معاملات میں فائدہ اٹھائیں ویسے بھی مون اس ویک کے اندر جب آپ کے ذائچے کے ٹویل فاؤس میں ہوگا تو یہ آپ کے لیے پوزیٹف ثابت ہوگا اس لیے کہ اس نے سورج کے ساتھ بھی ایک اچھی نظر بنانی ہے خاص طور پر جو لوگ خفیہ اجنسی میں کام کرتے ہیں ان کو ضرور بینیفیٹ ملے گا اگر آپ کسی بینک میں کام کرتے ہیں انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں تو یہ ویک آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے اس لیے کہ اس ویک کی جو ستاروں کی پوزیشن ہے جو اینگل ہے وہ آپ کے سکیچ میں بہت زیادہ بہتر ہے اگر آپ ویک کیپریکون نہیں ہیں تو اس ویک کے اندر ضرور آپ کو ہر جگہ سے تقریباً بینیفیٹ ملتا ہوا نظر آئے گا یہ خاص اس کا دھیانہ کیے گا کمردر اقرب ہے جو کہ تیس مارچ سے شروع ہوگا اور یکم اپریل کو ختم ہو جائے گا میں نے کمردر اقرب کی ویڈیو اس سے پہلے بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کے نیچے جا کے آپ کمردر اقرب کی ویڈیو کا لنک دیکھ سکتے ہیں اس کو جا کے کلک کریں گے کمردر اقرب کس وقت شروع ہو رہا ہے اور کس وقت ختم ہو رہا ہے اور کمردر اقرب میں ہمیں کسیس کا صدقہ دینا چاہیے کمردر اقرب میں کوئی بھی خاص اور ضروری کام نہیں کرنا چاہیے ہاں جو کیپٹیکون والے سالوں سال سے پرشان ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا پدائشی زائچہ بنوائیں پدائشی زائچہ بننے کے بعد جو بھی آپ کی ریمڈیس بنتی ہیں وہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے بھی حلاتوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی جو کیپٹیکون والے اپنا پدائشی زائچہ بنوانا چاہتے ہیں یہ میرا سیل نمبر لکھا ہوا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے اپنا پدائشی زائچہ بنوائے سکتے ہیں پدائشی زائچہ کی تھوڑی بافیس تو ہوتی ہے لیکن آپ کی بہتر این میں ہی کر دی جاتی ہے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک آمن اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ